آس کے بعد جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اگر پڑھتے ہیں اس میں زائرتی ہو گئے تو کیا گناہ ملے گا کشیر دیکھیں جو اذکار عدد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں بہت سارے اذکار کے بارے میں آپ پڑھتی ہیں کہ اس کو دس بار پڑھنا ہے اسے سو بار پڑھنا ہے اسے تین بار چار بار پڑھنا ہے تو جو اذکار عدد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ان کو عدد کے ساتھ ہی پڑھیں گے عدد پر زیادتی نہیں کریں گے آپ عدد کے ساتھ جب مکمل کر لیں اس کو اذکار مقیدہ کہا جاتا ہے یعنی عدد کے ساتھ مقید ہے پہلے آپ وہ عدد مکمل کر لیں اس کے بعد آپ کا وہ ذکر ختم ہو گیا اب آپ مطلق طور سے جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ ہے سبحان اللہ نماز کے بعد تیتیس بار پڑھنا ہے آپ نے تیتیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ مسجد میں بیٹے ہوئے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہتے ہیں آپ جتنی بار چاہے بیان کریں لیکن نماز کے بعد والا جو ذکر ہے وہ تیتیس بار ہی سبحان اللہ آپ کو کہنا ہے تو اس کے زائد جو ہو اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز کے بعد والی تسبیح پڑھ رہی ہوں وہ تسبیح 33 بار میں ختم ہو گئی تو خلاصہ یہ کی زیادتی جائز نہیں ہے وہ ذکر جب آپ کر لیں تو مطلق طور سے تو ذکر آپ کچھ بھی سبحان اللہ الحمدلہ اللہ کوئی بھی ذکر آپ کبھی بھی کر سکتی ہیں لیکن اس کا شمار اس ذکر میں نہیں ہوگا جو مقید ہے تو لہٰذا آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ 33 بار آیا ہے تو چلو میں 70 بار پڑھ لیتی ہوں تو زیادہ عجر ملے گا نہیں تو پھر یہ سنت کی مخالفت ہو جائے گی تبھی بھول کر ہو جاتا ہے یا 33 بار پڑھے بھولنے کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے بھول تو ماف ہے جان بوجھ کر کے آپ کو اس پر زیادتی نہیں کرنی ہے جو سو بار پڑھتے ہیں وہ بھی ویسا ہی کہہ ہے جو بھی ذکر جو بھی ذکر عدد کے ساتھ آیا ہے آپ دیکھئے آپ ایک کامن سنس سے سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد کا ذکر کیوں کیا عدد کا ذکر کرنے کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسے ہی کہہ دیتے کہ زیادہ بار جو پڑھے عدد اسی لیے عربی زبان میں قائدہ ہے کہ عدد جو ہے یہ حسر پر دلالت کرتا ہے حسر مطلب لیمیٹیشن جب عدد بتا دیا گیا تو اس کا مطلب وہ لیمیٹیڈ ہے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کا وہ ذکر مکمل ہو گیا اب آپ اللہ تعالی کی حمد و سنہ ذکر جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ جو عدد کے ساتھ متعین ہے اس کو اتنا ہی کرنا ہے اس میں ایک اہم نکتہ مجھے اور بھی یاد آیا بین بابی الفائدہ کیونکہ وہ چیز بھی لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے جیسے جو اذکار نماز کے بعد یا صبح کے اذکار شام کے اذکار عدد کے ساتھ آئے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے صبح کے اذکار میں دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ الحمد و حلی شہن قدیر پڑھنا ہے یا اور بھی جو دوسرے اذکار ہیں تو ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے اور کئی دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ جو اذکار ہیں ان کو کیا کانٹی نیو پڑھنا ہے جیسے کوئی ذکر آیا کس کو سو بار پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بہم دی سو بار پڑھا دن میں تو اس کے گناہ ایسے ایسے ماف ہو جائیں گے تو کیا یہ جو سو بار ہے یہ کانٹی نیو پڑھنا ہے یا بیچ میں آپ گیپ کر سکتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں دس بار آپ پڑھ چکے کوئی آ گیا تھوڑا سا اس سے بات کرنے لگے یا اٹھ کر کے کوئی کام کرنے چلے گئے اس کے بعد پھر اس کو جو عدد بچی ہوئی ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں تو کیا کانٹی نیو کرنا ضروری ہے یا پورے دن میں ملا کر کے اتنی بار پڑھنا ہے تو اس پر تقریبا تقریبا سارے جتنے علماء کے ہاں میں نے یہ مسئلہ دیکھا اس بات پر تقریبا اجمع ہے کہ وہ کانٹی نیو ضروری نہیں ہے کہ جس نے ایک دن میں سو بار کہا سبحان اللہ عبی حمدی تو ایک دن میں کہا اور دن کی ابتداء صبح سے شام تک ہوتا ہے دن تو اس درمیان وہ کبھی بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کانٹی نیو آئی جب اس کو مطلق طور سے کہا گیا ہے تو مقید نہیں کیا جا سکتا قائدہ ہے کہ ما وردہ مطلقا لا یقید الا بدلیل تو جو مطلق طور سے والد ہوا ہے اس کو مقید نہیں کیا جائے گا اب جو ہے جو ذکر آیا ہے کہ نماز کے بعد اس کو جو ہے اتنی بار پڑھنا ہے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے پانچ بار اس نے پڑھا اس کے بعد کوئی آگیا سلام کیا اسے حالہ حوال کرنے لگا اب وہ چلا گیا پھر وہ کانٹی نیو کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا وہ نماز کے بعد ہی مانا جائے گا تو اس میں کانٹی نیو کرنا ضروری نہیں ہے اس کی جتنی مدت ہے اس مدت میں اس کو اتنا پڑھنا ہے چاہے گیپ دے دے کر پڑھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے گیپ لمبا ہو گیا تو شیخ مالی یہ اگر آیا ہے کہ دن میں اگر کسی نے فلاں ذکر سو بار پڑھا تو دن جب سے جب تک دن مانا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک اس دوران چاہے جتنا لمبا گیپ ہو جائے وہ مقصود حاصل ہے جزاک اللہ خر شیخ بارک لوفید